موسیقی 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 کھارے پانی کو اگر میٹھا بنا سکے تو یہ جو لوگ ہیں کموں بیش جیسے میں نے آبادیاں کو چار سے پانچ آبادی گنوائی ہیں جو ایک ہزار کموں بیش گھریاں پر موجود ہیں اور جن کے اندر پانچ سے ساڑھے پانچ ہزار لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ ہمارے سے تعاون کریں تو ایک آرو پلانٹ اس علاقے میں لگا دیا جائے جو کھارے پانی کو اس کڑوے پانی کو میٹھے پانی میں کنورٹ کرے جس سے یہ لوگ میٹھا پانی اور تھنڈا پان پانی پی کر آپ کو دعائیں دے سکیں اس وقت اہل علاقہ میرے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا اور یہ پانی کہاں سے بڑھتے ہیں کیا صورتحال ان کی جی بتائیں یہ پانی جو آپ ندر آ رہا ہے جی یہاں سے جو لوگ پار رہے ہیں پانی یہ پانی بیتر کے لیے کڑوے ہے لیکن پانی کیونکہ نہیں ہے ہمارے علاقہ میں زیر زمین جو ہے وہ پانی کھا رہا ہے کڑوے ہے تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے بس ہمارے لیے یہی غن حیمت ہے کہ جو نکل رہے ہیں وہ اسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ کڑوے ہے پانی اس وجہ سے لوگوں کی پیاس جو ہے جانوروں کی یا بندوں کی وہ اس سے پوری نہیں ہوتی ہے وہ جو پیاس ہے اسے بجدی نہیں ہے پانی سے تو یہ گزارش ہے اہل علاقہ کی برپور گزارش ہے یہ ہمارا جو تقریباً یہ ڈھوک نلے ہے ڈھوک آوان ہے اور ڈھوک کھنگے ہے یہ کموں پیش آٹھ دس کلومیٹر کے ایریا بنتا ہے اس میں جتنی بھی آبادی ہے ان کے پاس پانی پینے کے ل بھی اسی سے گزر بسر ہے تو یہ ہماری علاقہ کے پوری یہ گزارش ہے پورے علاقہ کے یہ آٹھ دس کلومیٹر کا ایریا جو بنتا ہے چاروں طرف سے یہ اس ایریا میں اور پانی کوئی 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 سورس نہیں ہے اس لیے برائے کرام اس ایریا کی آواز سنی جائے اور اس کے لیے کچھ پانی مٹھے پانی کا بندوبست کہے جائے بہت شکریہ ناظرین اکرام جس سے ہم نے سنا کہ یہ پانی کھاری ہے بہت کڑوہ پانی ہے اس میں کافی زیادہ کھاری پان ہے اس پانی کے اندر ناظ پانی سیاد کے لئے انتہائی مذہر ہے اسے پی کر یہاں کے اکثر لوگ بیمار رہتے ہیں پیٹ کی خرابیوں میں مبتلا رہتے ہیں پیٹ کی بیماریوں میں اور آنے والا ہمارا یہ مستقبل یہ ننے منے بچے جو ہمارے ہیں یہ یہی پانی پی کر بڑے ہو رہے ہیں جس کے وعی سے ان کی گروت بھی بہتر نہیں ہو پا رہی ہے اور یہی کڑوہ پانی پی کر یہ بچے گزارہ کرتے ہیں ناظرین اکرام یہ پانی سے ہم نے نظر کیا کمز کم ہمارے پینے قابل تو نہیں ہے ہم نے یہ چک کی کیا پی کر اس کا ذائقہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پانی پیا جائے لیکن یہ ان لوگوں کی مجبوری ہے زندہ رہنے کے لئے اپنی سانس بہار رکھنے کے لئے یہ یہی پانی پینے پر مجبور ہیں جو جانور پیتے ہیں وہی پانی یہ لوگ پیتے ہیں اور اپنے استعمال میں رکھتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ کیر اینڈ ریلیف فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ آگے بڑھئے اور ہمارے ساتھ دیجئے تاکہ ان لوگوں کے لئے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا انتظ عام ہو سکے جی آپ کچھ بتائیں گے اس بارے میں بڑی مہربانی جناب ساڑھی یہی رکیسٹ ہے کہ تُسی مہربانی کرو ساڑھے مالن بھی استنا پانی کڑوا کے پیچس لگ جاندے سان خود بھی پیٹ ہی درہ تراندہ تو ہاڑی بڑی مہربانی ساڑھے حالت رحم کرو ساڑھی آ کے حالت ویک ہو حد تو تن تن کلومیٹر چار چار کلومیٹر اتنی دوپ دے وہی ساڑھی ہیں دیاں پینا ہاں 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 دوپے ساڑھے آئے تھے ساڑھا واری نہیں ہوں دی تو ہاڑی بڑی مہربانی اسی تو ہاڑا بچن تو آئی دے ساں تے تو ساڑھے حالت رحم کرو مہربانی شکریہ جناب ساڑھا یہی مسئلہ ہے کہ پانی بیلتور خراب ہے ننے منے بچن سطول جا دیں راستے بیس صفح تھے اتھو پانی پیندیں اس لئے براہ مہربانی توی پانی دا صحیح نظام بنا دو ناظرین قرام وہی آواز وہی انداز ان لوگوں سب کی ایک بات ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں چلچلاتی دھوپ کے اندر یہ اتنا سفر تہہ کر کے یہاں پہ آتے ہیں پانی بھرنے کے لئے اور چونکہ ایک ہی سور سے پانی بھرنے کا اس علاقے میں ایک ہی یہ کونہ ہے جو کسی خدا ترس نے بنا کے ان کو دیا ہے اور یہ پانی یہاں سے بھرتے ہیں لیکن راش کے باعث بات پانی میسر نہیں ہوتا اور پھر دودھ راز علاقے سے ان کو آنا پڑتا ہے یہ اپنی گدہ گھاڑیوں پ پہ یا دیگر کسی سواریوں پہ آتے ہیں یا پیدل چل کے آتے ہیں اور یہاں سے پانی لے کر جاتے ہیں یہ آواز لے کر ہم آپ تک پہنچے ہیں براہ کرم آگے آئیے اور حسینی سبیل میں ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ یہ لوگ اس اکیسویں صدی میں بھی یہ کڑوا پانی پینے پر مجبور نہ ہوں بلکہ ان لوگوں کو بھی ایک آرو پلانٹ لگوا کر یہاں پر دیے دیے جائے جس سے یہ میٹھا پانی ان کو مل جائے اور یہ لوگ میٹھا پانی پی کر اپنی پیاس بجائ اور اپنے جانوروں کے لیے بھی بہتر محصر ہو سکے پانی ان کو یہ بار بار اسی ریکویسٹ کریں گے کہ پانی جو ہے از ساڑے تھلے زیر زمین پانی جڑا ہے کڑوا تے اے کونہ جے تے سامنے سو سے ساری یہ فلم پید پہ ہو یہ بھی پانی پینے دے کابل نہیں نمکین پانی ہے لیکن مجبوری دیتا ہے کہ لوگ استعمال کر رہے ہیں مال مویشی پی رہے ہیں اور بندے بھی یہ پانی پینے پینے پہنے دربانی کی تی بن جے سانے فلٹریشن پلانٹ لگا د ملرکتہ من تیجلی اب آدھی ساڑی دیارہ جاہد دی وید ایک مقامی گرانہ دے بیچ پانی پینے پینے جڑا نا جاڑا نا دے باستے کو بڑ جائتا چی بات ہے ایک باری کیتی بن جے ساڑے تھے